بھارت تمریکہ ہے پاکستان غالباً بوٹان ہے چنانچہ جو جی چاہے وہ کر سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے الزام لگایا جاتا ہے تو ان کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب پاکستان کو سبج سکھائے لیں تو یہ ایک ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے اور اس پہ وہ thrive کر رہا اور غالباً ہندوستان کے عوام یعنی جو ہندو طبقہ ہے وہاں پہ وہ سننا بھی یہی چاہتا ان کے کانوں میں یہی چیز تو ہے یہ ایک رس گھلتی ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ دوسرے طرف کا سوچتے بھی نہیں کشمیر میں کرفیو کو ایک سا اٹھترواں روز ہے ادھر عرصہ دراز کے بعد شاروخ خان نے خاموشی کا روزہ توڑتے ہوئے کہا کہ میری بیوی ہندو ہے میں مسلمان ہوں اور ہمارے بچے ہندوستانی ہیں وہ دہ موڈی پاکستان کو پھر جنگ کی دھمکی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھارتی فوج سات ساتھ دن میں پاکستانی فوج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھ دی ہے اس پر میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ ونگی لطان پلس مقابل لیکن موڈی کو ایک بات ضرور یاد رکھنی ہوگی کہ بھارت کے چار سو شہر ایسے ہیں جن کی عبادی ایک لاکھ سے زائد ہے اور یہ شہر پاکستان سے چند منٹوں کے رشانے بھی جب آپ نے اٹیک نہیں کرنا ہوتا تو آپ کا موڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفنس میں آپ جب ڈیفنسیو موڈ میں ہوتے ہیں اور اپنے اوپر اٹیک کو آپ نے بچانا ہوتا ہے تو ایک تیش ہوتا بات ہے کہ سکس اس ٹو ون جو ہے اس کے ریشو سے بھی آپ کرتے ہیں تو جو حملہ آور ہوتا ہے اس کو بہت شدید نقصانات ہوتے ہیں مجھے جوائن کیا ہے جناب جنرل حمجد شویب نے ہمارے دوست ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کیا پرپیرنس ہے مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ ہم مو توڑ جواب دیں گے لیکن موڈی کیوں اس طرح کی اب کیا پھلواما کے بعد جو انہوں نے اٹیک کیا تھا بالا کورٹ پہ کیا ہم نے پوری دنیا کے سارے سفیر وغیرہ لے جا کے دکھایا نہیں کہ یہ کیا ہے وہاں پہ اور بعد میں پھر یہ کہتے رہے کہ ہم نے ٹیررس کیمپ جو ہیں وہ اڑا دیئے تو ہم نے پھر لوگوں کا جا کے دکھایا لیکن وہ سچ کو دیکھنا نہیں چاہتے سننا نہیں چاہتے لہٰذا اب ڈلی کے الیکشن میں موڈی کو آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کی طرف سے کچھ ہم کچھ فائدہ ہوگا اور وہ اس طرح کی اور میانات دے گا دیکھئے یہ تری پوائنٹ ٹو ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے آٹھ سو پنتالیس رب ڈالر کا والیوم آف ٹریڈ ہے تین سو تیس رب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے پائنس ٹو چودہ رب ڈالر کی امپورٹ ہے موبشن ساپ دنیا ان کے نرگے میں ہے ان کے قبزے میں ہے دیکھئے وہ ہندو ہیں آہ نان مسلم ہیں یورپ امریکہ سارا نان مسلم ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے آپ اکثر کہتے ہیں اب تو وہ اوائی سی کے اوزرور بھی ہیں آہ آگانیزیشنل اسلامی کنٹریز کے وجہ کیا ہے پچاس سرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے یو ای کے ساتھ ستائی سرب ڈالر کے سرف سعودی اربیہ کے ساتھ آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ چوبیس پچیس سرپ ڈالر ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کی ایکانومی ایک حقیقت ہے ٹرمپ کا اسرائیل اور فلسطین کے لیے امن منصوبے کا جو اعلان ہے فلسطین کی مخالفت کے باوجود امریکی صدر ڈاللڈ فرم جو ہے اس نے مشرق وستہ میں اس کو ایک اسی پیچ کی ڈاکمنٹ دی اور انہوں نے کہا یہ ہو کے رہے گا اس سے جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ تو نحال ہو رہے ہیں خوشی سے اور جو فلسطینی ہیں وہ مزید ماتم کرنے پہ مجبور ہوگئے جنرل عمجر شویب ان حالات میں آپ میڈلی اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈلی اس میں امن نہیں آ سکتا کیونکہ امریکہ نے وہی کام کیا کہ منافقت انصاف نہیں کیا اور اپنے ہی جو اسرائیل جو کہ ان کے ایک سٹریجک پارٹنر ہے اس کو ابلائز کیا ایٹ دی کاؤسٹ آف پلسٹینینز اب لازمی بات ہے فلسطینیوں نے تو فلسطینیوں کے ساتھ تو مشابرت ہوئی نہیں اور انہوں نے پہلے سے ہی بائیکارٹ کیا تھا انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ سے انصاف کی توقع نہیں یہ بلکل اسی طرح جیسے ہمارے کشمیر کے معاملے میں وہ اکثر کہتا رہتے ہیں کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بھارت نہیں مانتا ہم چلانگے لگاتے ہیں اگر آج کشمیر کے معاملے میں اس سے سالسی کرائی جائے تو وہ بلکل اسی طرح بھارت کو نوازے گا بھارت کی خدمت کرے گا ان کے حق میں فیصلہ کرے گا اور پاکستان ہاتھ ملتا رہ جائے گا اب چیز یہ ہے کہ امن کب آئے اگر انصاف کے مبنی کو حل نکالا جاتا ہے یونائٹن ڈیشن نے مغربی کنارے کی تمام بستیاں بستیاں غیر قانونی قرار دی لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کو ٹرمپ صاحب نے کہا جی نہیں بلیں گی چار سال کا ایک وقفہ دیا لیکن پھر ان کے پاس ہی یرسولم انیس سو ستانسٹھ سے پہلے آہ فلسطینیوں کے پاس تھا اس کا مشرق حصہ لیکن آج وہ یرسولم جو ہے وہ انڈیوائیڈڈ کیپٹل اس کا منا دیا گیا اسرائیل کا کہہ دیا جی وہ ہوگا اب غولان ہائٹس بھی ان کے پاس چلے گئی سب کچھ جن چیزوں کے اوپر اسرائیل نے جنگ میں غاسبانہ قبضہ کیا اگر وہ کو انصاف کی روز سے ان کو واپس نہیں ملتی فلسطینیوں کو یا عربوں کو تو مسئلہ تو وہی کا وہی رہا اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو کو دو عصوں میں جگہ دے دیں گے اور وہ فلسطینی جو ہیں وہ پہلے سے بڑی جگہ لے لیں گے اور پھر ان کو ٹنلز کے ذریعے اور پلوں کے ذریعے جوڑ دیا جائے پھر الٹیمیٹی سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہوگی تو جس ملک کی یا جو ریاست ہوگی جس کے پاس اپنی فوج نہیں اس کو اجازت نہیں ہوگی فوج کی جو اپنی سیکیورٹی ذریعے سے کروائے گی تو اس کی سوورینٹی کہاں ہوگی کیا وہ اس طرح کی ریاست قبول کریں گے فلسطینی انہوں نے تو پہلے ریجک کر دیا لیکن امن تو تم آئے اگر آپ انصاف کے مبنی ایک فیصلہ کر دیتے اور وہ دونوں کو قبول ہوتا اس وجہ سے کہ انصاف ہوتا اس میں اب آپ نے اس میں ریاکاری کی ایک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں دوسرے کو نفسان کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ فلسطین کا جہاں جھگڑا ہے اس کا کوئی حل نکل آیا ہے اور یہ سوچا جائے کہ اب وہاں پہ امن ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ عربوں سے توقع نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے آپ نے دیکھا وہ اپنے مفادات کی روشنی میں چلتے ہیں نتیزہ یہ کہ وہ جو پرانے وقتوں میں تھا کہ عربوں کی سپورٹ سے فلسطینی کو اٹھکڑے ہوں وہ تو نہیں ہوگا لیکن فلسطین ہی اپنی جنگ لڑھتے رہیں گے اور اس میں رزباللہ بغیرہ لبنان یہ ان کی مدد کریں گے اور یہ قصہ ختم نہیں ہوگا نہ امن ہوگا اور نہ ہی فلسطینیوں کو ملک ملے گا مجھے حارس مجھے حیرانی جس بات کی ہے نا and correct me if I'm wrong فلسطین کی عبادی جو ہے نا وہ دو بیسیکلی مذاہب میں ڈیوائیڈڈ ہے مسلمان ہیں اور مسیحی ہیں یعنی کرسٹین کمیونٹی بھی almost میں آپ کو بتاؤں more or less وہ equally ہیں اب یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم چاہے کمزور ہوں چاہے لاچار ہوں چاہے وہ زبانی کلامی لڑتے ہوں فلسطین کے لیے لیکن آپ اور ہم اور ہر ایک جو ہے وہ آواز تو اٹھاتا ہے لیکن کرسٹین ورلڈ میں میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھتا کہ جو وہاں پہ کرسٹینز مارے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ بھی کیونکہ زیادتی ہو رہی ہیں تو ان کے لئے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتے why can't muslims and the christians for once stand up together and یہ مسئلہ حال ہو جائے گا دیکھیں کرسٹین اس لئے نہیں اٹھاتے ہیں کرسٹین تو وہ پوری امریکان تو سارے کرسٹین ان کے ان کے ان کے ان کو کوئی پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور issue of palestinian muslims کا second دیکھیں مجھ سے ایک اور بڑی important بات ہے یہ کون سی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ آپ نے امریکہ نے اور israel نے بیٹھ کے سارا peace plan بنا لیا and they are out palestinien سے پوچھا ہی نہیں کیا what is this peace plan and why this has been made اس وقت جب ٹرم کی impeachment ہونے والی ہے نیتن جہاو کو دو دفعہ ووٹ نہیں مل سکا پرائیمز سے بننے کا نوع مارچ میں دوبارہ آ رہا ہے ایک اس کو بھی وہ cash کرنے کی بات ہے third اگر آپ کو یادو یہ نیتن جہاو کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس کے بعد ہی اس کا کوٹ میں کیس گیا ہے اس کے لئے جو انہوں نے corruption کی ہے پھر اب پریزیڈنٹ عباس نے بڑی clear بات کر دی اٹھا کے انہوں نے کہا جی کہ یہ palestin is not saleable اس کے بعد ہمارے right بھی کوئی نہیں خرید سکتا اور یہ conspiracy ہے ان کے خلاف عرب ورڈ کو انہوں نے آپ کے ساتھ انہوں نے یونیٹڈ عرب ایمریٹس پیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد امان بہرین تھے ان کو انہوں نے مجبورا ان کو پتا ہے میڈل اسٹ یہ ساری کنٹریز جو پریشان بیٹھی ہیں تاکہ یہ ہمیشہ کا security problem ختم ہو issue ختم ہو لیکن یہ ایسے حل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آپ نے بڑے مدے سے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں اور پورے آپ نے پوری علیہ کو کر دی ہے پاکستان نے اور آپ نے تو openly clear بات کر دی کہ 1947 کے بعد جو ایک جنرل نیشن ریکنائز کیا ہوئے کہ آپ نے یہ پہ قبضہ کیا ہے وہ اس کو آپ نے نظر انداز کیا ہے who is america to decide with united nations and why united nations was made آپ نے first world war کے بعد ارب آپ نے ایک بنائی league of nations کہ چلو جی آپ second world war نہ ہو second world کے بعد آپ نے بنائی united nations کہ چلیں اب نہ ہو تو where are we heading کیا اس کا purpose ہے united nations کو اگر آپ نے unilateral decision لینے ہیں اور اپنی مردزیں decide کرنے ہیں اور پھر آپ ان کو بالکل وہ کر دیں کہ آپ کہیں جی یہ 50% فالتو ایریا دی رہے ہیں 50 billion ڈالر دی رہے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جو کہ ایک بیقتل مقدس کی بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں undisputed Jerusalem will be the capital of Israel اور ایسٹین میں آپ کو ان کو لاکے دے رہے ہیں تو یہ کس نے آپ کو authorize کیا ہے the fault is lies with the muslim countries they have ہمیں undivided کر دیئے divide کر کے رکھا ہوئے ہیں کہ جی یہ آپ اس میں لڑتے رہے ہیں کمزور بنا کر دیئے ہیں ہم کمزور ہو گئے ہیں یعنی morally کمزور ہو گئے ہیں بھارت امریکہ ہے اور پاکستان غالباً بھوٹان ہے چنانچہ جو جی چاہے وہ کر سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے الزام لگایا جاتا ہے تو ان کے عام کی طرف سے یہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب پاکستان کو سبج سکھائے لے ہیں تو یہ ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے اور اس پہ وہ thrive کر رہا اور غالباً ہندوستان کے عوام یعنی جو ہندو طبقہ ہے وہاں پہ وہ سننا بھی یہی چاہتا ہے ان کے کانوں میں یہی چیز یہ ایک رس گھولتی ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ دوسرے طرف کا سوچتے بھی نہیں